یہ لوگ ہیں سندھ کے آخری زلہ قمبر شہداد کوٹ کے یہاں بارشوں کے باعث گھوٹوں کے گھوٹ اجڑ چکے ہیں فصلے تباہ ہو چکی ہیں اور حالت یہ ہے کہ لوگ اب فاقوں پر مجبور ہیں ایسے ہی ایک گاؤں کا ٹیم سمہ نے دورہ کیا ہے وہاں کے حالات کیا ہیں سنجر سادوانی آپ کو دکھائیں گے جی فیصل موجی سندھ جو حال جے پچھنے تا روئی پرندے سندھ سجی جو ہے تباہ ہو گئی ہے میں سندھ کے مختلف اضلا میں گیا ہوں فیصل میں نے شروعات سندھی میں اس لئے کی تھی تاکہ سندھ کا درد بھی آپ سمجھ سکیں سندھ کے ہر گاؤں ہر دیات میں جہاں جہاں سے ہمارا گزر ہوا ہے سب تباہی کا منظر پیش کر رہا ہے جگہ جگہ پر اتنا پانی ہے جیسے دریائے سندھ پورا بن گیا ہو سندھ کی زمین پر کوئی ایک خوشک زمین جو ہے وہ محسر نہیں ہے میرا کیمرمن زیشان علی وہ میرے ساتھ دشوار راستے تے کر کے ہم کمبر شہداد کوٹ جو سندھ کا بالڈر ہے اس کے آخری گھوٹ میں پہنچے ہیں یہ آپ دیکھیں گاؤں جو ہے وہ وہاں پہ دیواریں گر گئی ہیں گئی ہیں لوگوں نے یہاں سے لکل مکہ نہیں کیا یہ بالکل آپ قریب میں دیکھیں یہاں پر آٹھ دس گھر تھے جو اس طرف گرے ہیں پچھلی طرف پر ہمیں بتایا جا رہے ہیں اس گاؤں میں وہ گر گئے ہیں سب کچھ جو ہے وہ یہاں پر پانی میں بے چکا ہے اور یہاں پر زمینی راستہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے جہاں پر ہم گزر رہے ہیں زیشان آپ کو دکھا رہا ہوگا کہ ہم دشوار راستے تے کر کے کیچر سے گزرتے ہوئے ہم ان گاؤں میں پہنچیں یہاں پر کچھی دیواریں ہوں پکے گھر ہوں سب کچھ جو ہے وہ گر چکا ہے پانی میں بے چکا ہے یہ دیکھیں لوگ یہاں سے بچرے گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقام پر منتقل ہو گئے ہیں کیونکہ ان کے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں بچا اور کوئی جگہ نہیں بچی رہنے کے لئے جائیں تو یہ گریب بچرے جائیں کہاں وہ سامنے آپ دیکھیں یہاں سے نکل مکانی ہو رہی ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ سامان نکال کر جا رہے ہیں بارش ہے جو رکنے کا نام نہیں لے رہی تھمنے کا نام نہیں لے رہی بارش جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی اور بارش جو ہے وہ ہوئے جا رہی ہے ہوئے جا رہی ہے مطلب کہ بارش جو ہے وہ اب یہ گھر آپ سب دیکھیں ہم یہاں سے گزر رہے ہیں اللہ پاک خیر کرے گا ہم اپنے ناظرین کو اصل حقیقت سندھ کی دکھانے آئے ہیں جو آپ پر اور کوئی نہیں پہنچ سکا وہاں سامان ٹیم پہنچی ہے یہ گھر یہ دیکھیں حضیشان یہ دکھا ہے یہ گھر آپ یہ دیکھیں یہ پورے گھر یہاں پر لوگ رہتے تھے یہ پورے گھر جو ہے وہ پارش کے پانی میں ٹوٹ جائے گئے یہ دیکھو یہ لوگ یہاں سے نکل مکانی کر رہے ہیں سامان نکال رہے ہیں بہت برا حال ہے سندھ کا مدد کے لئے کوئی نہیں آرہا یہ پکار رہے ہیں سندھ حکومت کو پکار رہے ہیں حکومت وقت کو پکار رہے ہیں باکتان کی حکومت کو پکار رہے ہیں کہ آئے ہماری مدد کریں اس مشکل حالات سے ہمیں نکالیں کتنے مشکل راستوں سے کتنے مشکل راستوں سے یہ یہاں سے جا رہے ہیں وہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں وہ پانی کا کولر جو اٹھا کے یہ جو بھی ان کا سامان ہے وہ یہاں رکھ کے ہو جا رہے ہیں ابھی ہم بھی یہاں سے باہر جانے کی کوشش کریں یہ کچھے گھر ہیں یہ ایسے گر رہے ہیں بار بار یہ پیدر پہ یہ گھر جو ہے وہ گرتے ہوئے جا رہے ہیں ان کی مدد کے لئے کوئی نہیں آرہا حکومت کو پکار رہے ہیں ان مشکل راستوں میں انہیں نکل مکانی کرنی ہے انہی مشکل راستوں سے ان کو نکل مکانی کرنی ہے اور انہی مشکل راستوں سے ان کو جو ہے وہ یہاں سے گزرنا ہے گھر جس طرف ہمیں نظر پڑتی ہے ہمیں جو ہے وہ گرے ہوئے گھر نظر آتے ہیں یہ دیشان گھر میرے رائیڈ ہینڈ پہ دکھائیں یہ تمام گھر یہاں پر تباہ برباد ہو گئے ہیں دیشان تھوڑا قریب ہیں آپ یہ پیچھے آپ کے جو ہے وہ یہ دیوار ہیں یہ آدھی دیوار گر چکی ہے اور کسی بھی وقت جو ہے وہ یہ مزید یہاں پر جو ہے وہ گرنے کا کھچا ہے تو اسی طرح پورا سندھ جو ہے وہ ڈوب چکا ہے حال کافی برے ہیں سندھ کے دیشان اس طرف حال کافی سندھ کے برے ہیں مدد کے لیے کوئی نہیں آرہا یہ اتنی کیٹڑے ہیں جس سے گزر کر جو ہے وہ آپ کو نکل مکانی کرنی ہے گھر چھوڑنا ہے تو بھی آپ کو اتنی ملک لالاتیں گزرنا ہوگا اس پوری لائن میں جتنے بھی گر ہیں وہ سارے ڈوب چکے ہیں